کعبہ میں بلادت ہے مسجد میں شہادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عین عبادت ہے نہ ہو جس دل مسلم میں حب علی محمود وہ دل نہیں کوئی بوسیدہ عمارت ہے ناظرین آج اس حسدی کی شہادت کا دن ہے اس عظیم حسدی کی شہادت کا دن ہے جس کا نام علی ابن عبی طالب ہے اور جسے آقا کریم علیہ السلام نے ابو طراب کا لکب بھی دیا ناظرین جس کے لئے آقا نے فرمایا من کنتو مولاہو فہادا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے ناظرین جس کے لئے آقا نے فرمایا انا مدینہ العدم و علی بابہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ناظرین جس کے لئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسا موسیٰ کے لیے حارون تھا ناظرین جس کے لیے آقا قریم علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا اور پھر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ تزہرہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے میری پیاری فاطمہ تو میں اور یہ دونوں یعنی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور یہ جو سویا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جاگے نہیں تھے سوئے ہوئے تھے تو فرمایا یہ جو سویا ہوا ہے سب ہم آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے کھٹے ہوں گے ناظرین اکرام سب سے زیادہ مظلوم ہستی حضرت علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اولاد کا بچہ بچہ شہید کر دیا گیا آپ خود بھی شہید ہوئے ان کی آگے والی نسلوں کو بھی شہید کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیمار تھے تو آقا کریم علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت جو ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نئی علی تیرے خون تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی تب تیری موت کا وقت آئے گا تو اس وقت جو ہے تیری موت واقع ہوگی تو ناظرین آج